امید ہے کہ آپ آفیس سے ہوں گے اور کرونا کی جو ایتیاتی تدبیر ہیں اس پر عمل کر رہے ہوں گے بس یہ وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ انقریب انشاءاللہ اس وبا سے اللہ پاک ہماری احفاد سمائیں گے اس وبا کو ختم سمائیں گے اللہ ہی کرنے والے ہیں اللہ ہی کرنے گے انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے یہ جو حالات آتے ہیں وہ اس وقت سے آتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو نماز پڑھنا شروع کر دے نیک عمل کر دے باقی اللہ پاک آسانی ہی فرمائیں گے تو اسلامیات کے اعتبار سے ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے اسلامیات میں ہم نے پانچ لکشت ہمارے ہو چکے ہیں آج لیکچر نمبر سکس ہے اور چپٹر نمبر ون ہی پڑھ رہے ہیں گنیازی آفائی اور مختصر سوالات جو ہم آج جو پڑھیں گے ٹویلس تا فیفٹین فور جو ہے پوشن پڑھیں گے ہم نمبر ون ہی ہے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے یا ختم نبوت کا مفہوم واضح کریں یا ختم نبوت پر مختصر نوٹ دکھئے ختم نبوت کی بارے میں جو آپ نے میٹرک میں پڑھا تھا سیم وہی ہے اس کو ہم نے ایک پیلگراث کی شکل میں نہیں لکھنا کوشش نہیں کرنی ہے کہ تین ہیڈنس بنا لیں پہلی ختم کی لوگوی میں نے ختم نبوت کی اسطلاحی میں نے ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر ایک ختم کی لوگوی میں نے ختم کی مہنے ہیں مہر لگانا بند کرنا یا کسی کام کو پورا کر کے فارغ کرنا ہو جانا یہ ہے ختم کی مہنے اچھا ختم نبوت کی اسطلاحی میں نے کہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی حدایت کیلئے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا یہ سلام کے سیسلہ جاری کیا وعدام علیہ السلام سے لے کر نبیوں کو سیسسلہ چلتا رہا سارے انبیاء آتے رہے آخر میں عضور صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ نے کیprochenہ موقع ہوا اب قیامت نبیوں کے ڈجمی نہیں آئے گا نبیوں کے جو کسشلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے نبوت کا جو سیسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کیلئے جو نبی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ہم نہیں مانیں گے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ اس کی جو نے اس طرحی معنی بلنی ہے ختم نبوت قرآن الحدیث کی نوشنی میں سوئے احضاب میں آپ نے کشتال پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبی ہیں آخری نبی ہیں اس کے بعد حدیث قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ ایک قرآن آیت کا تجمہ لکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک حدیث کا تجمہ لکھیں گے تو بہت یہ سان ہے پہلے ختم کی لوگو ہی میں نے پھر ختم نبوت کیسے کہتے ہیں اس کے اصطلاح ہی میں نے اس میں سے اس کو واضح کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کا تجمہ اور حدیث کا تجمہ یہ تین جو ہے آپ کے ہیڈنگز بن گے تو اگر یہ تین ہیڈنگز دکھیں گے اور اس میں تھوں سے رکھیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو تین نمبر انشاءاللہ پورے مل جائیں گے اس کے بعد اگرہ سوالہ ہے ملائکہ کا مفہوم واضح کریں ملائکہ کس سے کہتے ہیں ملائکہ سے کیا مراد ہے ملائکہ کے بارے پوچھ رہے ہیں تو ملائکہ کہ ہم لوگو میں رکھیں گے کہ ملائکہ ملک کی جمعہ ہے جس کے محنی پیغام پہنچانے والا ملائکہ جو ہے فرشتوں کو بولتے ہیں یہ اس کے ملوگو میں لکھیں گے ملائکہ کے اس طلاحی میں نے اللہ تعالی نے وہوں سے فرشتے جو کی نورانی مخلوق ہیں پیدا کیے ہیں اور وہ اللہ کے تمام احکامات کی وجہ ہوئی کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ان میں نا کا مادہ ہی نہیں ہے ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں فرشتے نہ ہی کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ہی جو ہے شادی بیعوں کے ان کے مسائل نورانی مخلوق ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی تمام احکامات تو بجالاتے ہیں ایسے فرشتے ہیں جو قیام کی حالت میں اللہ کی بات کر رہے ہیں کوئی رکوع کی حالت میں اللہ کی بات کر رہے ہیں کوئی سجدے میں ہیں قیامت تک سجدے میں رہیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو قادقوں ہیں پیٹھے ہوئی ہیں اتخیات کی حالت میں اور کچھ ایسے ہیں جو بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اور قیامہ تک تواف کرتے رہے ہیں یعنی کہ یہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ فرشتے وہ کچھ عامال پر معمور ہیں وہ اللہ کی حق تمام احکامات کو بجا لاتے ہیں تو مشہور فرشتے وہ چار ہیں اور ان کے کام کیا کہہے ہیں وہ جب نہیں ہیں پہلے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں لیکن یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اب ان کا کام کیا ہے وہ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو انبیاء علیہ السلام تک مہنچانا یہ ان کا کام ہے دوسرے حضرت ازرائیل علیہ السلام مالک الموت روح قبض کرنے والے فرشتے جتے بھی جو نہ لوگ جو مرتے ہیں ان کی روح قبض کرتے ہیں اس کے بعد حضرت اصرافیل علیہ السلام ان کی دمی کیا کام ہے روح جو یعنی سور پھونکنا جب قیامت آئے گی اللہ کی حکم سے جب وہ سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے پھر کچھ عرصے بعد چالیس سال بعد یا کچھ عرصے بعد اللہ کی حکم سے دوبارہ وہ سور پھونکیں گے تو لوگ دوبارہ زندہ منا شروع ہو جائیں گے اور حصاب کی طرف شروع ہو جائیں گے اور دوسرے ایک اور جو ہیں حضرت میکائل علیہ السلام میکائل ان کی ذمہیں بارش کا نظام خوراک کا نظام یہ ان کی ذمہیں تو ایسے چار فرشتوں کی نام دکھنے ہیں اور ان کی جو کام ہیں وہ اس میں دکھنے اس سالا کر کے تو اس حواظے ہو جائیں تینے آپ کے ہیڈنگ برنگی ملائکہ کے لوگوں میں نے اس طرح میں نے اور مشہور فلدہ ہے ملائکہ کے نام چاروں کے نام دکھیں گے اور ان کی کام دکھیں گے اس کی پاس اگلے جو سوال ہے کرام القاتبین سے کیا مراد ہے کرام القاتبین کیسے کہتے ہیں یہ بھی سوال آتا ہے کیونکہ فرشتوں سے مطالق ہیں ہم نے جو ہے فرشتوں پر ایمان جو ہے اس سے مطالق ہے کرام القاتبین کرام القاتبین تقرین عزت معزز کرام القاتبین جو ہے معزز کو بہتے ہیں قاتبین لکھنے والے قاتب کی جمعہ ہیں لکھنے والے لکھنے والے معزز فرشتے کرام القاتبین لکھنے والے معزز فرشتوں کو کرام القاتبین کہتے ہیں کرام القاتبین یہ اس طرح ہی میں نے کہہ ہے قرآن قاتبین کی اس طرح ہی میں نے یہ ہے کہ اللہ حضرت رجید نے انسان کی جو عامال ہے ان کو لکھنے کے لیے فرشتے جو ہے مقرر کیے ہیں ان کے وہ عامال نامیں جو ہے لکھے جاتے ہیں نیک عامال ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے دائیں طرف فالہ جو ہے کندر پہ جو فرشتہ ہے وہ ہمارے نیک عامال لکھتے ہیں اور جب ہم وہ غلط کام کرتے ہیں برا کام کرتے ہیں تو بائیں طرف فالہ جو فرشتہ ہے وہ پہلے جس سے پوچھتا ہے کہ ان کا جو ہے یہ گناہ لکھوں نہ لکھوں لیکن یہ کہتے ہیں کہ سبر کرتے ہیں شاید یہ توبہ کر لیں اگر یہ توبہ کر لیں گے تو نہیں لکھنا اگر توبہ نہیں کی جاتی تو وہ ان کے حکم سے لکھ لیتے ہیں اور قیامت والے دن جب یہ صاحب کتاب ہوگا تو یہ جو انہوں نے لکھا ہوگا وہ عامال نامے کی نام آئے عامال کی صورت میں ہمیں پیش کی جائیں گے اگر نیک عامال ہوں گے جنت میں جائیں گے برے عامال ہوں گے زیادہ تو جہنم میں جائیں گے تو یہ ان کا کام ہوتا ہے کرام القاتبین کا ہمارے عامال کو لکھنا کرام القاتبین قرآن مجید کی رشنے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِدِينَ كَيَوَا مَنْ قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَمْعَلُونَ کرام القاتبین جو ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِدِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے عامال کی حفاظت کے لیے معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جو آپ کے عامال کو لکھتے ہیں تو ہمارے عامال کو جو ہے وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگلی جو سکوشن ہے یہ بھی آسان کے قرام القاتبین کی لوگوی میں نے معزز فرشتے جو کہ ہمارے عامال کو لکھ رہے ہیں اس کے اسطلاحی میں نے ان کا کام کیا ہوتا ہے کیسے لکھتے ہیں اور نامہ عامال کی صورت میں کیسے پیش ہوتے ہیں بعد میں اور قرآن مجید میں جو ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِدِينَ کیا عامال قاتبین اس کا سجمعہ لکھیں گے اس کے بعد کسٹ نمبر سفٹین کتب سماوی کیسے کہتے ہیں کتب سماوی اکثر جو ہے پیپر میں جو باتا ہے کتب سماوی کچھ طلبہ ایسے بھی ہیں جو سیاہ ستہ کے نام لکھ دیتے ہیں بخارش شریف تھے میزی شریف نہیں کتب کتب کی جو لوگوی میں نام لکھیں گے کتب کتاب کی جمعہ ہے او سماوی عربی میں السماعن آسمان کو کہتے ہیں او سماوی سے مراد آسمانی لہذا کتب سماوی سے مراد ہوگا آسمانی کتابیں آسان ہوگیا آسمانی کتابیں کتب سماوی کی اسراحی میں نے کہہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کیلئے انبیاء علیہ السلام کو جس سنہ جاری کیا تو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کچھ رسولوں کے کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں اور کچھ رسولوں کو صحیفیں نازل فرمائیں سو صحیفیں ہیں اور کچھ احکامات احکامات کچھ شریف کی باتیں نازل فرمائیں تو یہ جتنی بھی چیزیں جو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور انبیاء علیہ السلام سے نازل فرماتے ہیں ان تمام احکامات جو کتابی شکل میں بن جاتی ہیں انہیں قطبِ سماوی کہتے ہیں اس کے بعد قطبِ سماوی کے نام لکھ رہے ہیں توریت زبور انجیل قرآن و جیت توریت کے سامنے ہم لکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نادل ہوئی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نادل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نادل ہوئی قرآن و جیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوئی لیکن کچھ بچے ایسے ہیں کہ قطبِ سماوی کے وارے پوچھتے ہیں صرف توریت دبور انجیل قرآن و جیت انجار کے نام لکھ دیتے ہیں یہ تو اگر کلاس ون پو تھری کا کوئی بچے سے پوچھا جائے کہ آسمانی کتابوں کے نام لکھیں یہ تو ان کی لئے کالج لیور میں خوصہ بڑھا کے لکھنے کہ قطبِ سماوی کہتے کسے ہیں آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں کیسے کتابیں ہوتی ہیں کہاں سے نادل ہوتی ہیں کون کو نادل کرتا ہے اللہ رضوح کی طرح سے نادل ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا حق سچ بات ہوتی ہے احکامات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اور کن کو سے کتابیں ہیں کس کس پر نادل ہوئیں یہ تمام باتیں آپ نے اس پر لکھنے ہوئی تاکہ آپ کو اس میں تین نمبر مل سکیں بورٹ میں تین نمبر ملنا کوئی مشکل نہیں ہے ہر کوئی سنگے لیکن اس کو ترتیب سے لکھا جائے بلکل ہی بہت کم نہ لکھ دیا جائے انہوں نے بہت زیادہ لکھنا ہے بس تین ہیڈیز دی اس کی مطالق طور سے لکھتی ہے تو آج جو ہے کام آج جو لیکچر تھا بہت ایزی تھا اس میں چار سوال تھے پہلا جو سوال تھا وہ ختم نبوز سے کیا مراد ہے تو اس میں ہم نے ختم کی لغمیں لکھنے تھے محول لگانا بند کرنا یا کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا اس کے بعد ختم نبوز کی استلاحی میں نے استلاحی میں نے بتانا ہے کہ اللہ تعالی نے جو نبی و سسلہ جاری کیا ایک لاکھ چوبیرزار انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے چلتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی و سسلہ چلتا رہا اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا ختم نبوز میں الادو کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے اب جو نبیوں کو جو سسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے قیامت تک کہ نبی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی اور کوئی نبی ہے کہ فلا نبی ہے نہیں ہم نہیں مانے گا کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بعد قرآن و حدیث نوشنی میں قرآن کے آیت کا تجمہ لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں وَخَاتْمُ النَّبِيِّينَ وَخَاتْمُ النَّبِيِّينَ حدیث رکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہے مَا آنا خَاتْمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے اس کے بعد ملائقہ کے بارے میں فرشتے بارمتان ہے کہ کسے کہتے ہیں اس کے سلائی میں نے ان کا کام کیا ہے نوران مخلوق ہے اللہ کے حکامات کو بجا لاتے ہیں اور کچھ فرشتے جو ہیں تو عواف کی حالت میں کچھ قیام کی حالت میں کچھ رکوع کی حالت میں کچھ سجدے کی حالت میں وہ لکھیں گے چار فرشتوں کے نام لکھنے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام مکائل علیہ السلام عزائیل علیہ السلام ان کی ذمہ کیا کے کام ہیں وہ بھی لادمی نہیں ہیں اس کے بعد اگلی بات جو ہے قرآن قاتبین کسے کہتے ہیں معزز فرشتے جو ہمارے عامال کو لکھتے ہیں اس صلحی میں نے کیا کام کرتے ہیں کیا لکھتے ہیں اس کے بارے میں اور قرآن کے آئے کے تجمع وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ قِرآن قاتبین اس کے بعد قطب السماوی آسمانی کتابیں آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں کہا سے اللہ کے پرکوبی کے درستے نادل ہوتی ہیں انبیاء علیہ السلام پر نادل ہوتی ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے وہ لے کر آتے ہیں حکامات اللہ کے حکامات انبیاء علیہ السلام تک جو بنتقل کرتے ہیں نادل کرتے ہیں ان کی بارے میں چڑھت کتابوں کے نام قرآن مجید اور جن جن پر نادل ہوئی قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبون حضرت دعود علیہ السلام انجیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دیکھیں تو آج فرما یہ جو ہے لیکچر تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ہے تو بہت آسان لیکن بسا سمجھنا ہوتا ہے کہ اس میں لکھنا کیا ہے ہمیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لکھانا ہے نیک عامال بھی کرنے ہیں اسلامیات کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک ہو جائیں ہمارے تعلق اللہ سے جڑ جائیں ہم ہر حال میں اللہ سے ڈر رہے ہیں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ مجھے سن رہے ہیں اللہ مہر ساتھ ہے کمر میں کوئی ہے نہیں ہے اللہ مہر ساتھ ہے اگر انسان دو ہیں دو شخص ہیں تیسر اللہ ان کے ساتھ ہے اگر چار کوئی ہے تو پانچوں اللہ ان کے ساتھ ہے اس چیز کا یقین اپنے اندر لے کر آنے ہیں اور نیک بننے کی کوشش کرنے ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْأَخُ